فرنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہک کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میری گولڈ کے بارے میں کچھ بات کروں گی فرنٹس میری گولڈ ہیں بہت خوبصورت سردیوں کے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور میں نے یہ والے جو پلانٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے سیٹ سے خود لگائے ہیں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ساری جو بڈز کھلنے والی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں تو فرنٹس آج میں اس کے بارے میں بات کروں گی کہ جب ہم فرنٹس سیڈ وغیرہ لگاتے ہیں میری گولڈ کے تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کے ہم فلاورز اس کے پر چاہتے ہیں اس طرح کے آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ فرنٹس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تھوڑی سی پرابلم فلاورنگ کے اندر ہو جاتی ہے تو فرنٹس آج میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی آپ سے بات کریں گی یہ دیکھیں فرنٹس یہ بھی اسی کے ساتھ کے فلاور ہیں یہ دیکھیں یہ والے بھی اور یہ والے بھی یہ دونوں میں نے سیڈ سے ایک ساتھ لگائے تھے لیکن فرنٹس کیونکہ میری گولڈ کے اندر پولینیشن کا عمل جہاں وہ اس طرح سے ہوتا ہے فرنٹس نے پولین کیونکہ کیونکہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ اپنے چھوٹے ہولوں کے لگے فرنٹس کے بعد میں ہم اسی والے ہیں اگلے سال سیڈ گ جب ہم ہم پکٹ سیڈ گانے ہو رہے ہیں یا نیکس سیزن میں وہ سیڈ لگاتے ہیں تو اس میں فرنس پھر اس طرح کی پرابلم اس طرح کی آ جاتی ہے ابھی یہ اس کا اگر آپ برڈ دیکھیں یہاں سے اور اس کا برڈ دیکھیں یہاں سے تو تقریباً سیم ہی ہے لیکن فرنس یہ جو ہے وہ ڈبل فلاور ہے فل اس کے اندر پیٹلز ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سنگل پیٹل ہے تو فرنس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہاں اگر آپ ڈبل فلاور لگائیں گیندہ کے جو بڑے سائز کے پھول ہیں اس کا سیڈ لگائیں تو اس کے لئے پھر اگر فرنس اگر صرف وہی لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے چھوٹے سائز کے جو گیندہ یا میری گولٹ ہوتا ہے اس کو پھر آپ نہ لگائیں کیونکہ فرنس اگر آپ چھوٹے لگائیں گے میری گولٹ ہو سکتا ہے سیلف پولینیشن سے بھی اور اگر جو ہنی بیز وغیرہ یا دوسرے پولینیٹرز ہوتے ہیں وہ جب ایک پھول سے اوڑ کے دوسرے پھول پہ بیٹھیں گے تو ان کے جو ہوتے ہیں پولن ہوتے ہیں وہ ایک فلاور سے دوسرے فلاور کے اندر ٹراسفر ہو جاتے ہیں جب وہ ٹراسفر ہوگا تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو بڑے پھول ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے پھول جو چھوٹے سائز کے پھول ہوتے ہیں جس جیفری میری گولٹ بھی کہتے ہیں تو اس کے جو پولن ہے وہ ہو سکتا ہے بڑے پھول کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ پولن چلا جائے تو پھر اس کے بعد جو پھول ہوں گے وہ ہوگا تو اس کی برڈ تو اسی طرح ہوں گی یہ دیکھیں اب اس کے برڈ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موٹی اس کی یہ برڈ ہے اسی طرح سے لگ رہے ہیں جس طرح سے یہ بڑے سائز کا پھول اس طرح سے بنے گا لیکن فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اس طرح کا سنگل پیٹل ہے تو فرنس اگر آپ اسے نہیں نکالیں گے اور آپ جب سیزن گزر جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کے سیڈ کلیکٹ کریں گے تو اس میں پھر یہ پرابلم ہوگی کہ اگر آپ کو اس دفعہ ایک ہاتھ پلانٹ اس طرح کا ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ سیڈ لگائیں تو آپ کے آدھے سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے سارے پلانٹس فرنس سنگل پیٹل کے نکل آئیں تو فرنس میں نے اس میں یہ کیا تھا کہ اس کو گھنہ کرنے کے لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں متcan خوانی سے یہ دیکھیں یہ سارے میرے میرے گولڈ کے ہیں یہ دیکھیں سارے تو ابھی اس کے اندر بھی دیکھیں یہ برڈز آرہی ہیں اور کافی زیادہ اس کے اندر جو پلانٹس ہیں وہ میں نے اس طرح سے جو ڈیوائیڈ کیا تھے یہ سارے برڈز اس کے پر آرہی ہے اور ان بھی FILVR کچھ ہے یہ آپ دیکھیں یہ flowering بھی start ہو جوکی ہے تو میں نے اس اس طرح سے تکٹنگ کچھются اس کے اندر سے کٹنگ بھی اس کے اندر سے میں نے لگائے تھے اور اس کو کافی سارے پلانٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور فرنس میں دیکھوں گی جیسے جیسے اس کیوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں اس حساب سے دیکھوں گی کہ آیا وہ سارے جو سنگل پیٹل والے ہیں ان کو میں نکال دوں گی کیونکہ فرنس مجھے جو ہے وہ صرف جو بڑے سائز کی میری گولڈ ہیں یہی مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے گارڈن کے اندر صرف بڑے سائز کی میری گولڈ لگے تو فرنس اگر آپ کو بھی پسند ہے کہ آپ کے ہاں بڑے سائز کے جو میری گولڈ ہوتے ہیں وہ لگیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو سنگل پیٹل ہے اس طرح سے اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا ادروائز فرنس وہی پرابلم ہوگا کہ اگلے سال پھر آپ کو اس طرح کی جو پھول ہے آگر آپ کو پسند ہے فرنس تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے جو Möglichkeiten ہوتے ہیں ونٹر کے پھول کے منر میں زیادہ طرح مواصلتے ہیں زیادہ جو rating grows sok بقول ہیں اگر آپ چاہیے کہ آپ اس طرح کے بڑے سائز کے پھول چاہتے ہیں تو آپ جو سنگل پیٹل والے جتنے بھی آپ کے ہاں فلاورنگ ہو رہی ہے اس کو آپ نکال دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہارتر کے پھول ہوں تو پھر فرنس آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جو گارڈنرز ہوتے ہیں ان کو یہ کمپنین ہوتی ہے کہ وہ لگاتے تو بڑے سائز کے میری گولڈ کے سیڈ ہے لیکن اس میں سے سنگل نکلتے ہیں تو میرے ساتھ بھی فرنس اس طرح ہوا تو مجھے لگا کہ میں یہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ بھی اس طرح سے یا اس کو نکال دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے دفعہ آپ کے ہاں جو سیٹ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈبل پیٹل اور بڑے سائز کا پھول جو ہے وہ آپ کے ہاں آئے تو ٹھیک ہے فرنس موپ کرتے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا ہامتے کیجئے گا اور لاحفیز